بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی ایک عظیم شخصیت حضرت ہمارے بھائی جنید جمشید شہید رحمت اللہ علیہ کی بڑے بھائی بھائی ہمائیو جمشید دامت برکات و مالیہ تشریف فرما ہے اور ہمارے لئے بڑی عزاس کی بات ہے کہ یہ تشریف لائے ہیں خوشی کی بات ہے میں جیسے وقتاً فوقتاً غائبانہ طور پر سفر کے دوران اور سفر سے واپسی پر بھائی ہمائیو بھائی کا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا جمعے کے بیانات میں میں اکثر تذکرہ کرتا رہا ہوں اور انقریب بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو ملاقاتیں جو ہوتی ہیں یا ملنا ملانا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر وقت کیا ہوتا ہے اور وہ تیشدہ ہوتا ہے پچھلے سال اپریل کے مہینے میں یہ بھی سفر میں تھے اور میں بھی سفر میں تھا اور اس سے پہلے کئی اسفار میں ہم نے کوشش کی ملاقات کی ملاقات نہ ہو سکی لیکن اتفاق سے ایسا وقت ہوا کہ اللہ کے طرف سے کہ میری ملاقات ان سے اپریل کے مہینے میں لوس انجلیس میں ہوئی اور انہوں نے مجھے وقت دیا بڑا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پھر ماشاءاللہ ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بھی اور تھوڑی گفتگو بھی ہوئی باتشید بھی ہوئی کچھ مشورے بھی ہوئے تو یہ ان کی بھی محبت ہے اور ہمارے بھائی جنہا جمشید شہید رحمت اللہ علی بھی اسی طریقے سے والہانہ محبت کرتے تھے اس ادارے کے ساتھ بھی ہمارے والد صاحب کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی اور یہاں کے ادارے سے تعلق رکھنے والے اور جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی بلکہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ ہر آدمی یہی سمجھتا ان کی زندگی میں سمجھتا تھا کہ میری آج بھی یہ کہتا ہے کہ میری جنہا جمشید سے بڑا اچھا تعلق تھا ان کا میرے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا تو یہ ان کا خلوص تھا اور پھر یہ حضور علیہ السلام کے صدقے اور طفیر یہ محبت ہم تک ملی ہے اور یہ اس کا چشمہ جاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس ایسے جیسے تذبیع کے دانے جوڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے امت کو جوڑ دیا اور وہی کام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کے بعد پھر اسلام اور پھر بھائی جنہا جمشید رحمت اللہ علیہ پوری دنیا میں یہ قافلے کی شکل کے اندر سفر کرتے رہے کہ امت کو کسی طریقے سے جوڑا جائے امت کے اندر محبت پیدا کی جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے جیسے میں نے آپ حضار کے سامنے بیان کی یعنی اللہ کے لئے محبت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جذبہ ہم نے یہ پیدا کرنا ہے ہم نے ہی بنانا ہے ماحول تاکہ ہمارے درمیان میں ایسے ایک بھائیو والا ماحول ہو اگرچہ بھائی نہیں ہیں خونی رشتہ نہیں ہے لیکن حضور نے جوڑ دیا بھائی بنا دیا یہ ایک دوسرے کا تو پھر کون مائک اللہ علیہ کے ہمیں الگ کرے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کیلئے محبت کرتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے بغیر جیسے ہم بیٹھیں میں ابھی چلو تو اٹھائے جائے گا کہ چلو جی اٹھو تم سلمان صاحب اٹھو جی عبدالقدوس اٹھو جی بھائی رمضان اٹھو بھائی سوہل زرار اٹھو بھائی زیشان راجہ اٹھو سعید صاحب اٹھو چلو جی یہ تم آپس میں جو محبت کرتے تھے تمہاری اللہ کے لیے محبت تھی تمہارا کوئی اور غز نہیں تھا چلو جی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ تو بغیر حساب کتاب کے دنیا کے اندر ہماری جان نہیں چھڑتی قیامت کے دن اگر یہ جان ہماری چھڑ جائے اللہ رب العزت اس محبت کی وجہ سے دنیا محبت سے قائم ہے اور آخرت میں بھی جو فیصلہ ہوگا وہ محبت ہی کی بنیاد پر ہوگا تو میں تقریر تو آپ بہترات سنتے رہتے ہیں اب تو ما شاء اللہ سوشل میڈیا پر بھی تقریر ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے لیکن کچھ آغاز کچھ یعنی تمہیدی باتیں کچھ ارس کرنی ہوتی ہیں اس لیے آپ کے سامنے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں یہ وقت ہمارے بھائی تارک صاحب نے مقرر کیا تھا عام طور پر یہ وقت لوگوں کا یہاں برطانیہ کے لوگوں کا کھانے کا وقت ہوتا ہے چونکہ ساتھ بجے کے بعد لوگ کھاتے ہیں مغرب کے بعد پروڈرام عموما ہوتے ہیں لیکن ہمیں وقت سے یا لوگوں سے مطلب نہیں ہمیں آج تو ہمارے آج کے جو دلہ ہیں وہ ما شاء اللہ بھائی حمایو صاحب ہیں اصل میں تو ملنے کے لیے ہمارا مل ملاب کا ایک ترتیب بنائی تھی لیکن جب آئے ہیں تو اس سیٹ پر میں ہمیشہ جیسے یہ پہلی دفعہ جب تشریف لائے تھے اس شابان میں نہیں اس سے پیوستہ شابان میں بھائی حمایو صاحب تشریف لائے تھے اور ان کا بیان بھی ہوا تھا کافی مجموع بھی تھا تو بہرحال ہمیں مجموع سے بھی مطلب نہیں ہے ہمیں حضرت کی ہمارے جو دوست ہیں بھائی حمایو بھائی کی گفتگو سے مقصد ہے اور ان سے ملنا مقصد ہے سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اس حتمی ربود اکیڈمی کی طرف سے اور اہلیان لندن کی طرف سے اور خاص طور پر بن نیو ایم کے مسلمانوں کی طرف سے یہاں کی کمیونٹی کی طرف سے میں آپ کی آمد پر بہت مشکور ہوں ممنون ہوں اور میں وہ تمام کی تمام جو عقیدتوں کے انوانات ہوتے ہیں دور دور تک میں انوانات آپ کے لیے اور پھر بھائی سوہل زرار صاحب اور ہمارے زیشان راجہ صاحب یہ مجھ سے تو تعلق ہے ہی کل حالکہ پروریم میں شرکت کر چکے تھے لیکن اس کے باوجود اپنی تمام جو ان کی مصروفیات اس کو یعنی موقوف کر کے سوہل بھائی ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچتے ہیں ہماری کلبی ملاقات ہوئی اس سے پہلے بھی تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں سوہل زرار صاحب ہر شعبے میں ماشاءاللہ رہ کر کام کر رہے ہیں راجہ صاحب سے بھی ابھی تعرف ہو گیا ماشاءاللہ تو عبدالقدوس صاحب بھی ہمارے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں تو من تمام لوگوں کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے میں بہت مشکور ہوں کہ یہ محبت کی جو راستے اور قافلے ہیں وہ چلتے رہیں میں ہمائیو بھائی کو تکلیف دینے سے پہلے میں سب سے پہلے بھائی سوہل زرار صاحب سے ارز کروں گا کہ کوئی سپاس نامہ پیش کریں کوئی محبت نامہ پیش کریں تاکہ ہمارے بھائی ہمائیو بھائی کے سامنے کچھ آپ کی کچھ حدیعہ تبریق یا آپ کا کلام بھی پیش ہو آپ کا تعرف تو ہے کوئی محتاج نہیں ہے سوہل زرار صاحب کو سوشل میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں اسلام چینل کے لوگ بھی جانتے ہیں اور ویسٹ کے اور ویملے کے اور اس تمام جتنے بھی حلقہ ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ کانسل ہو چاہے وہ بزم سخن یا گلدستہ ہو شعارہ کا ان تمام حضرات میں ماشاءاللہ بہت معروف مشہور ہیں تو میں سوہل زرار صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چند اشار پیش فرمائیں اور اس کے بعد پھر ممائیو بھائی سے کچھ انشاءاللہ سنیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام باپ کے شیخ خدمت کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اصل میں سوہل بابا بھائی کی محبت اور جنید جمشید بھائی کی محبت ایسی ہے کہ جو نصیب والوں کو ملا کرتی ہے اور میں الحمدللہ وہ خوش نصیب ہوں جسے یہ محبت اللہ تعالی نے دی ہے اور سوہل بھائی کی محبت جب جب اس لیے بھی ہے کہ ہم دونوں ہمنام بھی ہیں ایک یہ وجہ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن جو کام یہ کر رہے ہیں دین کے حوالے سے وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور ہم سب ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہے اللہ تعالی نے چاہا تو ہم سب اس کو لے کر چلیں گے جنید بھائی کا تعارف تو پوری دنیا کرتی ہے سب کو پتا ہے ان کی تعریف کے حوالے سے سب جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنید بھائی کی تعریف کو اگر ہم اس چیز سے جوڑے کہ قرآن نے سب سے پہلے اگر کوئی بات کی ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نات رسول مقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہا نے جو ہے سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ پیش کی لیکن ایسا نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بتاتا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پیش کر رہے ہیں ان کی نات پیش کر رہے ہیں ہر انبیاء ہر نبی نے اپنے صحیفوں میں اپنی کتابوں میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے ان کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے اور ان کی نات کہی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی نات تو اللہ نے خود کہی ہے جب جب ان کی تعریفیں بیان کی ہیں جب جب ان کی توصیف بیان کی ہے جب جب ان کی مدھت کی ہے جب جب کہا ہے کہ ورفانہ لگا ذکرک تو اللہ نے خود قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے ان کی نات کہی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ امت پیچھے رہ جاتی اس امت نے تو وہ کام اپنے سر لیا دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ نبی کی مدھت کا نبی کی نات کہنے کا جو کام تھا وہ اس امت نے الحمدللہ جاری و ساری رکھا اور آج بھی جاری ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنیت بھائی کی زندگی کا ایک وہ پہلو جب آج بھی آپ کو سڑکوں پہ ہر طرف آج کے دن خصوصی طور پہ وہ ترانہ ضرور سننے کو مل رہا ہوگا دل دل پاکستان تو وہ آج بھی ہماری لگتا ہے کہ لہو میں شامل ہے ہم ہمیشہ اس ترانے کو سنتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے ولولا اور جوش و جذبہ اور بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس ترانے کو بھی ان کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور ہمیشہ جب ہم سنتے ہیں تو ان کی یاد ہمارے دلوں میں جو ہے نموزن ہو جاتی ہے لیکن اس بلندی پر اس ترقی پر اس جگہ پہنچ کر بھی انہوں نے اس چیز کو ترق کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیقی کو ترق کرنے کے بعد اگر میں کوئی راستہ اپنا ہوں اور وہ راستہ وہ راستہ ہو جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہو وہ راستہ وہ راستہ ہو جو نبی کی سنت پر عمل کرنے کا راستہ ہو تو میں اس طرف چلوں گا بڑے مسائل پیش آئے ہم سب جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے جنایت بھائی بہت دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے کہ کیسے کیسے مسائل تھے کیسی کسی دنیا کی رنگینیاں ان کے سامنے موجود تھیں کیسی کسی خواہشیں اور چاہتیں موجود تھیں اور انہوں نے ان کو آہستہ آہستہ ٹھکرایا اپنی پریشانیاں جھیلی مسائب جھیلے اور جب وہ انہوں نے پڑھا کہ میرا دل بدل دے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ہے کہ ان کا ہی نہ صرف دل بدلہ بلکہ ان جیسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا دل بدل ہے ہم جانتے ہیں یہ پاکستان کی بیوٹی ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جو نوجوان جس طرف بڑھنا چاہے اس کو مواقع میسر آتے ہیں لیکن آنکھوں پر بٹھایا وہ شخص جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جنیت جمشت جب اس طرف تھے تب بھی محبتیں ملی ہیں لیکن جب اس طرف آئے تو ان کی محبتوں کا عالم جو تھا وہ دنیا نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہی ہے کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک موسیقار یا ایک سنگر جنیت جمشت کا تذکرہ ہم اس ممبر سے کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے تھے تو ہم صرف اس جنیت جمشت کی بات کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھو اسی میں تمہاری کامیابی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنیت جمشت بھائی کا تذکرہ تو ہم جب جب جمع ہوں گے ہم ہر حوالے سے کریں گے لیکن نات کے حوالے سے ناتوں کے حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اردو زبان رہے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قیامت تک رہے گی جب تک ان کا کلام بھی رہے گا ان کی مدھر آواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہے گی اور مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتی رہے گی تو میں تو چاہوں گا کہ دو شیر میں سنا دیتا ہوں اور میں جب جب یہاں آتا ہوں وہ اشار جو ہے استاد محترم کی حوالے سے میں ضرور پڑھتا ہوں اور وہ دو شیر میں سنا دیتا ہوں اس کے نہ پوچھ ہجرے نبی میں ہیں لذتیں کیسی نہ پوچھ ہجرے نبی میں ہیں لذتیں کیسی سرور بخش ہیں اس غم کی راہتیں کیسی جو رب نے خاتم مرسل کہا محمد کو تو اس میں ہو جتے کیسی وضاحتیں کیسی تو اس میں ہو جتے کیسی وضاحتیں کیسی اور اس کا یہ شیر دیکھئے گا ہواے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں ہواے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی رضاق اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ہمارے سلیم پٹیل صاحب جو کہ یہاں کے کانسلر صاحب ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے کسی پروگرام میں ماشاءاللہ تشریف لائے اور ویسے تو ان کے پروگرام میں میں شرکت کرتا ہی ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بے حد کہ ماشاءاللہ ایسے وقت میں جو میں ابھی جیسے ارس کیا ہے کہ کھانے کا وقت ہوتا ہے ہمارا سب کا سب اصل پروگرام مغرب کے بعد ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم ان کو تکلیب نہیں دینا چاہ رہے تھے اسی لیے ہم نے وقت مقرر کیا تو میں سلیم بھائی سے بھی گزارش شروع ہوں گا کہ تھوڑا سا دو منٹ کے لیے اگر آپ حاضری لگائیں تو بہربانی ہوگی جو کہ آپ وہ جو کینسر کے حوالے سے جو کام کرنے والے ہیں بھائی حمائی اور صاحب کو یہیں آکے اگر آپ اس کے بارے میں مختصر اگر بتا دیں تو تاکہ میڈیا کے ذریعے سے بھی بات چلی جائے گی اور ہمارے ہ ہم بھی سن نہیں ہے ابھی بوجھے بھی صحیح طرح پورا اس کا علم نہیں ہے تو اس کے بعد راجہ جیسان صاحب آپ دو منٹ کے لیے تاکہ ہم تھوڑا سا ماحول بھی تھوڑا سا بنائیں اس لیے پھر تو ابھی اور کچھ ساتھی جو ہمارے ینگ اور ینگ جنریشن ہے وہ تشریف لائے ہیں اور خاص طور پر ہمارے وہ مریم جو بہن ہے یہاں کی کانسلر ہے ان کے والد صاحب بھی ماجد والد ماجد بھی تشریف لائے ہیں پہلی دفعہ ان کو بھی میں خوش آمدیت کہتا ہوں تو شکریہ ادا کرت ہوں کے تشریف لائے تو جی بٹھا دیتا توڑا سب دولہ کو بعد میں لائیں تو سلیم بھائی آئیے آپ ذرا پریس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہمارے محترم جناب سویل بھائی صاحب کا میں بہت طے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایسی سخشیت کو ہمارے نیحام میں آد لے آئے ہمائی بھائی صاحب جو جنید جمسے صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور جنید جمسے صاحب کے بارے میں کیا کہیں اتنا کم ہیں ہم کو اتنا میس کرتے ہیں کہ بس ان کی نظم سنتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ اور یہ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنید الفیر دوس میں عالی سے عالی مقام نصیب فرمائے اور جو نظم اور انہوں نے جو دین کا کام کیا اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے کافی ملاقات ہی پلاشر گروہ مزید میں بھی اور مرکز میں بھی بہت ہی خوش مزاز سکتے اور بہت اچھے پیار سے ملا کرتے تھے حضرت نے کہا کہ کینسر کے سلسلے میں بھی میں کچھ کہوں تو حضرت بھی اگر ہمائے بھائی بھی اس دن میں اویلی بلو ٹین جولائی کو ہم نے نیہام کے اندر پہلی دفعہ ہم نے ساری مسلم کمیٹی کو ایک کیا ہے جس کے اندر سے پاکستان بانگلہ دیش اور ہندوستان کے مسلمان ہم یونائٹ اگینس کینسر اور ہم جو ہے اس کے اندر فنڈز کریں گے انشاءاللہ اور جو بھی فنڈ اس رات کو اکٹا ہوگا ہم یوکے کی جو میک ملن کینسر رسیچ اس کو دیں گے پاکستان میں شوکت کھانا مہسپیل کو ہم دیں گے اور بنگلہ دیش میں جو ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی یہاں پہ جانتے ہوں گے بینی بزار کینسر رسیچ اس کو دیں گے اور انڈیا کے اندر ویل فر ہسپیٹل جو بھروچ گجرات کے اندر ہے ان کو ہم وہ فنڈ دیں گے تاکہ وہ گجرات کے بھی گریب علاقوں میں جا کے کینسر کے سکریننگ اور مریض انکلے جو بھی مدد کر سکے وہ کریں گے تو میں حضرت کو بھی اوفیشلی انویٹیشن کے لیے آپ کو کہوں گا انشاءاللہ دس جولائی کو انشاءاللہ تو بہت بہت شکریہ حضرت آپ نے مجھے موقع دیا اور انشاءاللہ یہ اس علاقے کے ماشاءاللہ سپر اسٹار ہیں اور مجھے بھی ان معاملات میں جو آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ پہلی شخصیت ہے جو یہاں سے نکال کے مجھے روڈ پر لائے اور یہ مختلف تو یہ پہلی شخصیت ہے کہ میں مطلب روڈ پر آیا ہوں تو میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں اور اس کے بعد ایک ہمارا کارکن ہے سلمان بھائی جن کا جنیت بھائی کے ساتھ بہت یعنی اس ادارے کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا رابطہ تھا اور تعلق تھا ایک کیمرامنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کا تو ہی رابطہ ابھی بھی رابطہ ہے وہ تو گاڑی چلاتا رہتا تھا ہر وقت لیکن سلمان بھائی اسے میں کہوں گا کہ وہ آئیں تشریف لائیں اور دو چار جملے کچھ اپنی جو بھی ہیں ان کے آمد پر کچھ پیش فرمائیں جزاک اللہ بہت شکریہ سویل بھائی اور سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سویل بھائی کی سمجھے حکم ہے کہ کچھ جنہوں بھائی کی متعلق کچھ بتاؤں کچھ ماشاءاللہ دیکھئے دو تین یاد داشتیں ان کی حوالے سے ہیں جو میں چاہوں گا سب کے فائدے کیلی بھی ہو جائے جماعت کے حوالے سے جب ان سے رابطہ ہوا تو ان کی ساتھ مہینی کی جماعت یہاں چل رہی تھی پلاشت گروو میں جب ان سے پہلی دفعہ بالمسافہ ملاقات ہوئی الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے ملا ان سے محمود بھائی تھے اور پھر ساکلین بھائی تھے سعید انور بھائی یہ ہے تقریباً دو خزار سکس کی جی تو اس وقت ہم نئے نئے دبلیگ میں لگنا شروع ہوئے تھے تو اس وقت ماشاءاللہ ان سے کافی زیادہ موٹیویشن ملتی تھی اور ان سے مل رہا ہے ان کے ساتھ جماعتوں میں تو ادھر پھر رہا ہے ساتھ ساتھ جو بھی ویکنڈ مل رہا ہے ان سے ایک انیشلی زیادہ شناسہ اس وجہ سے ہو گئی یا سمجھے داخانے اس طرح ملنا شروع ہو گئے وہ بھی میکنیکل انجینئر تھے اور میرا بھی وہ میکنیکل انجینئر سے تعلق تھا میں یہاں فورڈ میں کام کرتا تھا تو ان کو تھوڑا سا اور اچھا تھوڑی سی انیشل ملاقاتوں میں اس طرح سے شناسہ ہی ہونا شروع ہو گئے پھر الحمدللہ آہستہ 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 بات کرتے کرتے لیکن وہ بہت سی باتیں شیئر کرتے تھے لیکن جو اصل بات جو ہم لوگ کے لئے انسپیریشن تھی دیکھیں ایک زمانہ میں خان میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے پاس کسی نہ کسی حد تک یہ دماؤں میں ہوتا تھا کہ اچھا دین ایک الگ شعبہ ہے دنیا ایک الگ شعبہ ہے اگر آپ دنیا کی طرف جانا چاہ رہے تو دین کو بس نماز تک پڑھ لیجئے بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پڑا کوئی بات نہیں خضا کر لیجئے نہیں تو اللہ غفور الرحیم تو ہے یہ ایک کونسپ بڑا کومن ہوتا تھا اگر آپ دنیا کی طرف جانا چاہ رہے تو دین کو سائٹ پر رکھا اگر دین جانا چاہ رہے تو پہلے دنیا کو خدافز کر دیجئے لیکن الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے جماعت کی برکت سے اور خصوصا ان حضرات جنید بھائی سعید بھائی ان تمام لوگوں کی قربانیوں کی برکت سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ تخویت ملی بہت زیادہ رول موڈل کے طور پر سامنے آئے ابھی بھی بے شمار ان کی یوٹیوبز اور بے شمار ان کے بیانات اتنے ایسے ہوتے ہیں اس میں ایسے ایسے کلیکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ بے شمار لوگوں کے سوالات کا جواب اتنے احسن اور اتنے اچھے طریقے سے دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ کا سینہ سبوں سے چوڑا ہو جاتا اب دیکھیں اب ان کا جواب دیجئے اب اگر تو دین پر چلنے سے دنیا چھٹ جاتی تو اللہ پاک ان لوگوں کو مثال کے طور پر سامنے پیش نہ کرتا تو اللہ پاک ان لوگوں کو سامنے رکھے یہ ہم سب کے سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو دین پر چلو گے تو تھوڑی دیر کیلئے آزمائش تو آئے گی لیکن اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ اس چیز کو ریپلیس کر دیں گے اس سے اچھی اور بہتر چیز تو اخلاص میں آئے گا پھر انسان کے اندر جب یہ دعوت کا جذبہ آتا ہے تو یہ پھر آپ خود سیکھنے کو پلتا ہے یہ کام ہی ایسا ہے کہ جو اس خافلے میں شامل ہوتا جاتا ہے اس کے اندر خود بخود اللہ پاک زندگی کے اندر ایسے اچھے چھے لوگوں سے ملاتا ہے کہ انسان کو خود اس پر چلنے میں جتنے بھی اشکالات ہوتے ہیں وہ خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں ایک اور بات جنید بھائی کی مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے دیکھو ابھی بھی مجھے پتا ہے کیونکہ بے شمار لوگوں کے دماغ میں پچاس ہزار قسم کے اشکالات ہوتے ہیں ایسا کیوں وہ ایسا کیوں یہ ٹھیک ہے وہ کہتے تھے دیکھو میں چار سال سے لے کے یا پانچ سال سے لے کے پچاس سال کے بچوں کو پچاس سال تک کے آدمیوں کو نچا سکتا تھا تو میں ایسا بہوکوف نہیں ہوں مطلب ان کے الفاظ exactly میں translate نہیں کر رہا کہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کیوں کیوں کیسے handle کرنا ہے کیسے treat کرنا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب میں یہاں پہ آ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں کچھ نہیں تھا اور اس چیز میں کچھ ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ لوگ آپ پچاس آدمیوں کو جمع کریں یا پانچ ہزار آدمی کو جمع کریں اور ان کو پھر اپنی طرح متوجہ کریں اللہ نے ان کو کچھ خاص خصوصیت دی تھی وہ کہتے تھے تو اتنی تمام تر مسیرت اور مسارت کے باوجود اگر وہ اس لائن کے اوپر آ رہے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہے اب جب تک آپ عام کا سائقہ چکھیں گے نہیں اس وقت تک پتا نہیں چلے گا تو پھر وہ یہاں سے تشکیل شروع کر دیتے ہیں کہ نکلو گے تو پتا چلے گا نکلو گے تو پتا چلے گا تو بے شوار اس طرح کی یادیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں درجہ عالیہ نصیب فرمائے ضرور و قرور و رحمت نصیب فرمائے جو صدقہ جاریہ کا کام ماشاءاللہ ان سے ہوا ہے اللہ پاک اس میں ہم سب کا بھی حصہ ڈلوائے جزاکاللہ جزاکاللہ اب آخری جو ہمارے آج کے گیسٹ ہی ہیں کیونکہ دور سے تشریف لائے ہیں جناب راجہ زیشان صاحب ان سے بھی گزارش کروں گا چونکہ ہمارے ہماریو بھائی تشریف لائیں اور آپ بھی نیو ایم ایک طریقے سے آفش علی پہلی دپائیں آئیں اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ آتے رہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سوحیل بابا صاحب بہت شکریہ آپ نے جس محبت کے ساتھ آپ کو یہاں پر اکٹھا کیا میرا خیال ہے کہ یہ از خود ایک ایسا کام ہے کہ ایک ایسا نیک کام ہے جس کی ایک مثال جو ہے پردیس میں رہ کے ہاں پہ نہیں ملتی ہے کیونکہ یقینا ہم لوگ اپنے گھروں سے دور اپنے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کی فیملی کا جو کردار ہے وہ خود ہی ادا کرتے ہیں دیکھیں جنید جمشید صاحب کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنید جمشید جو ہے وہ دراصل ایک نظریہ کا نام تھا یہ نظریہ جو ہے وہ مجھے اس وقت سے یاد ہے اس وقت سے محبت سے شروع ہوا تھا اور یہ نظریہ آگے سے اسی طرح سے ملکی خدمت سے ہوتا ہوا دین کی خدمت میں بھی آیا جنید جمشید کا نام جو ہے ان کی آواز کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ما شاء اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ جس مرضی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ کامیابی ملتی ہے وہ موسیقی کی دنیا ہو وہاں پہ بھی اس کے علاوہ جو ہیمن رائٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے کام کی ہے پھر دین کی حوالے سے جو کام کی ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ نات مقبور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ابھی سویر زرار صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ یہ اس حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنید جمشید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھی ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ انٹرڈیوز کروایا تھا کہ بہت ساری جنریشنز جو ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت اس طرح سے فالو جو ہے وہ کیا تھا میری جنید جمشید صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات رہی ہے جو ہے روڈ پیکسر ان سے ملاقات رہتی تھی ان کے اندر ایک جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اس پوائنٹ پر لے کر آتے تھے انسان کو کہ جس میں اس کو یہ ریلائز کروایا جائے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے جنریشنز صاحب کے حوالے سے اگر ہم ان کے بات کرتے ہیں ان کی کچھ آخری اگر ٹویٹس بھی جو ہے دیکھتے ہیں ان کا جو سب سے آخری ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے ہیونز کا ذکر کیا تھا یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کے مقامات میں تو دیکھیں جس انسان کو اللہ نے اتنی خوبصورتی دی ہو دل کی خوبصورتی عطا فرمائی ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دل اس طرح سے بھی بہت بڑا تھا کہ کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے کہ جو کہ عام طور پر ہم چکے انسان ہیں ہم سے برداشت نہیں کر پاتے لیکن انہوں نے برداشت بھی کیا تو جنریشنز شید کی زندگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہمارے سامنے تھی ایک سی دی سی ایک ڈائریکشن بتا دی گئی تھی کہ یہ دو راستے ہیں اب جیسے کہ سحیل بھائی نے بھی پہلے فرمایا کہ شاید ہم اس طریقے سے ذکر نہ کر رہے ہوتے کہ اگر جو ان کی پہلے فیڈ تھی بعد میں تبدیل ہوئی لیکن جو ان کی جدو جہت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے ہیں جنریشن صاحب کے حوالے سے جب میں سحیل بھائی صاحب کے ساتھ بھی ذکر کر رہا تھا کہ پچھلے سال جب مجھے تفاق ہوا کیا ہے تکاف پر بیٹھنے کا تو وہاں پر کچھ چیز انسان کے دل سے نکلتی ہیں نات رسول مقرس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میں نے بھی کوشش کی وہاں پر پڑھنے کی اور وہ کچھ ایک ایسی تھی کہ جو دل پہ ان کی چکے آواز بہت خوبصورت ہی جنریشن شید کی تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جازت سے تو محمد کا روزہ جو ہے اس حوالے سے مختصر ہیں جی مدینہ 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 محمد کا روزہ قریبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے فرشتو یدے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا ماشاءاللہ جس طریقے سے جس انداز میں پڑا ہے تمہیں کچھ خبر ہے کہا جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ پتا ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا چلو جا کے رہنا مدینہ میں اب تو چلو جا کے رہنا مدینہ میں اب تو قیامت کا منظر قریبا رہا ہے فرشتو یہ دے دو بیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بار بار آنا پڑے ہیں اب فائنلی میں ملتمس ہوں ہمارے بھائی ہمائیو بھائی سے درخواست ہے کہ اسی سیٹ پر تشریف لائیں جو بھائی جنیج جمشید شہید رحمت اللہ علیہ آخری لندن کا خطاب فر با کر جمعے جمعے میں تشریف لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے تو بھائی تشریف لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدو نسلی اللہ رسولہ الكریم امعباد میرے پیارے بھائیوں دوستوں مفتی سحیل باوہ یہاں آج دوسری دفعہ میرا آنا ہوا اور مفتی سحیل باوہ دامت برکاتہم یہ یہ ہمارے جنید کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق اور بڑی تھوڑے عرصے میں میرا ان سے ایک بلہ تعلق بن گیا اور دوسرا میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے مجھے بڑی اپنائیت سیز جگہ محسوس ہوتی ہے ایک تو سحیل بھائی کی ایک تو جو بہمان نوازی اور ان کا جو ایسار ہے وہ بہت ما شاء اللہ دل کو بھاتا ہے اور دوسرا ایک دینی نسبت ایک ایسی نسبت ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کو جوڑنا تم چاہے قائنات کا سارا سارا مال خرچ کر دو دو دلوں کو نہیں جوڑ سکتے یہ خاص اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے تو اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے آنے کی توفیق اطاف فرمائی اور اس دفعہ تو بڑا لمبا ہو گیا یوں کہ سال کے بعد آنا ہوا اور یہاں ایک دو جو چیارٹی کے معاملات تھے جنین بھائی کے ان کو دیکھنا تھا الحمدللہ جب جنین بھائی کا انتقال ہوا تو قاروبار کے علاوہ ایک بہت بڑا اور خدمت خلق کا ایک ان کا کام تھا جو پھیلا ہوا تھا تو تو بڑا مشکل لگا لیکن حضرات نے کہا کہ اس کو آپ دیکھیں ہواییوں اور اس میں سے آپ کیا اس کو باگی لے کے چلنا ہے تو میں نے جب کام کا حاتہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام تو اگر میں چوبیس گھنٹے لگا دوں تو مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ تو کوئی اللہ نے خاص جنید بھائی کے معاملات میں برقت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ وہ تھوڑے اس عرصے میں بہت کچھ کام کر رہے تھے اور امریکہ کینیڈا یوکے اسٹریلیا تو سب ہی جانتے ہیں لیکن ایسی سی جگہ پہنچے ہوئے تھے جہاں میرے خیال ہے کہ پاکستان سے تونسیا جیسے علاقوں میں اور افریقہ جیسے علاقوں میں وہاں ہسپتالوں کا معاملہ وہاں میٹرینٹی ہومز کا معاملہ یہ وہ ساری چیزیں تو مجھے بھی نہیں پتا تھی تو ان میں سے ایک سلسلہ تھا پانی کا جو جس کے سلسلے میں پھر ہم یہاں میرے آنا ہوا اور الحمدللہ جب یہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ میں جنبائی کے جانے سے فوراں پہلے یہ ایک انہوں نے امریکہ کے اندر ایک کمپنی بنائی ایک فانوڈیشن بنائی جس کا کام تھا کہ یہ پانی کے کونے کھوڑتی تھی اور پھر اس کے ساتھ آرو پلانٹ اور فلٹر پلانٹ اور وہ پورا ایک سولر سسٹم کے ساتھ سلس سفیشنٹ ایک پلانٹ لگتا تھا تو جب ان کا جانا ہوا تو تھر میں پانچ چھے سٹیشن اس ٹائم کھڑے ہو چکے تھے لیکن ایک عجیب محملہ ہوا کیونکہ اس کام کی نسبت جنید بھائی سے جڑیوی تھی ڈھائی سال میں وہ پانچ سو پانچ سے لے کے آج چار سو سٹیشن ہو گئے اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ روزانہ روزانہ کے بیسس پہ چالیس لاکھ آتمی صاف پانی پیتا ہے یہ ابھی پاکستان میں ہے ڈیڑھ سو کے قریب سندھ کے ڈیزرٹ میں ہے پنجاب میں ابھی ہم نے ایک سٹیشن کی اوپننگ کی مانگا کے ساتھ تو مانگا ایک لاہور کے ساتھ ہی لاقہ ہے اور بڑی حیرانگی ہوئی کہ لاہور جیسا علاقہ جو اتنا ڈیولپٹ ہے اور اس سے بالکل بیس پچیس کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں وہاں پر بہت ساری انڈسٹریز ہیں جس جو اپنا جو ویسٹ ہے پھر وہ زمین میں ڈالتی ہیں تو زمین کا پانی سارا خراب ہوا تو وہاں ہم نے خدائی شروع کی تو چھاڑے چھے سو پہ جا کے تک چھاڑے چھے سو فیٹ تک پانی صاف نہیں تھا پھر نو سو فیٹ ہزار فیٹ جانا پڑا تو وہاں بھی ایک سٹیشن کیا تو وہاں مجھے خاتون ملیں اور بڑا انہوں نے دعائیں دیں اور بڑا پیار کیا ہاتھوں پہ تو مجھے اپنے دو بچوں سے ملایا ایک عورت تھی ایک ان کی بیٹی تھی اس کا اس کا یہاں ایک ہارٹ ٹیڑا تھا اور اس کا دوسرا بیٹا تھا جو کہ لنگڑا تھا تو مجھے کہنے لگی دیکھیں ہمائی بھائی یہ ہم بارہ سال سے یہ کنٹیمنیٹڈ وارٹر پیتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کا حال ہے تو میں نے کہا بہن ایک بات تو بتائیے گا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جتنی خواتین موجود ہیں یہ بڑے رنگ برنگ کپڑے پہن کے بیٹھیں ہیں ایسا لگ رہا ہے عید کا سماع ہے تو مجھے کہنے لگی آج ہمارے لیے عید کا دن ہے کیونکہ پہلی دفعہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے صاف پینے کا پانی مل رہا ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں تو میں نے تو ایک چیز یہ دیکھی کہ جنید کی زندگی سے پہلے میرا کبھی جوڑنا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا لیکن ایک جنید مجھ سے صرف ایک سال بڑا تھا اور وہ دماغ میں ہمیشہ انسان کے یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک بھائی کر رہا ہے خیر ہے کچھ نہ کچھ تو مجھے ہی مل جائے گا لیکن اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کام میں جو کام اللہ کی نسبت سے کیا جائے اور جو کام آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا جائے اور جس کام میں اخلاص ہو اور جس کام کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو وہ اس کام کو اللہ تعالی خود سنبھالتے ہیں خود آسان بناتے ہیں خود چلاتے ہیں یہ میں نے اس دو ڈھائی سال میں سیکھا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جنید کو یہ بات بہت پہلے سمجھ میں آگئی ہم تو اس زندگی میں تھے جہاں یہ خیال ہوتا تھا کہ جس کے پاس مال زیدہ ہے وہ کامیاب ہے جس کے پاس شہرت زیدہ ہے وہ کامیاب ہے جس کے پاس رتبہ بڑا ہے وہ کامیاب ہے جنید کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے میں خود دبئی میں ایک سودی بینک میں اس کا صدر تھا اور بہت چھوٹی عمر میں اللہ نے بہت کچھ عطا فرما دیا شاید اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ شاید اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس تُو دیکھ لے جو تُو نے دیکھنا ہے ڈھونڈ اس میں سکون تجھے ملتا ہے اللہ نے ہر وہ چیز عطا فرمائی ہے ہمارے خاص طور پر خاندان میں کہ جو ایک نوجوان اور پر جوان اس کو سمجھتا ہے اس کی خواہش کرتا ہے کہ یہ ترقی کی علامات ہیں تو پھر کیا بات ہے سکون نہیں اگر آپ کے پاس مال بھی ہے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے تو پھر کیا بات ہے سکون نہیں جب جنید پہلی دفعہ سہروزے پہ گیا تو ایک وہاں کسی چھوٹی سی مسجد میں ٹھہرا تو مجھے آگے کہتا ہے یار یہ اب وہ اس کا نیا نیا سہروزہ تھا اور وہ مجھ کو دعوت دیا کرتا تھا وہ بھی کچھا میں تو بالکل ہی نیہلا تو کوشش کرتا تھا دعوت دی تو مجھے کہنے لگا یار ایک تجھے بات بولتا ہوں میں نے کہا ہا جنہیں بھائی بولو تو کہنے لگا یار میں ساری دنیا پھیرا ہوں میوزک کی نسبت سے اور بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہرا ہوں بڑے بڑے نرم بستوں پہ سویا ہوں لیکن جو یہ تین دن میں نے سلیپنگ بیگ میں مسجد میں گزارے نا اوہ یار تو سوچ نہیں سکتا کیا مزے ہوں سکتا کیا مزے ہوں سکتا تو پہلی دفعہ سمجھ میں آیا ہمیں کہ یار ہمارے پیدا کرنے کا مقصد تو کچھ اور ہے پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو چیز اپنے مقصد پہ نہ ہو تو بے قیمت ہوتی ہے پہلی دفعہ بات سمجھ میں آئی اگر میرے پاس ایک موبائل ہے اور وہ موبائل فون سے میں بات نہیں کر سکتا تو اس موبائل فون کو میں کسی اور چیز کے لیے جتنا بھی استعمال کروں وہ اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی ہے یہ ائر کنڈیشنر چل رہا ہے اگر ائر کنڈیشنر ہوا نہیں دے تو میں خوبصورتی کے لیے کبھی نہیں لگاؤں گا میرے پاس گاڑی کھڑی ہے جتنی بھی خوبصورت ہو جتنی بھی کمفرٹیبل ہو لیکن اگر میری سواری میں استعمال نہیں ہو سکتی تو بے فائدہ ہے تو پہلی دفعہ سمجھ میں آیا دو چیزیں سمجھ میں آئی پہلی چیزیں سمجھ میں آئی کہ کامیابی مال دولت شہرت عزت یہ کامیابی نہیں کامیابی تو جہنم کی آگ سے بچنا کامیابی یہ پہلی دفعہ سمجھ میں آئی جب پہلی دفعہ سمجھ میں آئی تو پھر ہم نے بیٹھ کے بڑا افسوس کیا جنید نظر تھا میں تو ابھی میرا ذہن بلی تنا تیار نہیں تھا میں کہا کرتا تھا یار دیکھو میں تو کسی کو نقصان نہیں کرتا آج ہم یہی بات سنتے ہیں ہم تو اس سے گزرے ہیں دیکھو میں کسی کا مال نہیں کھاتا میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا میں کسی کو دھوکا نہیں دیتا تو میں نے کیا غلط کیا ہے میں نے کیا غلط کیا ہے یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہی نہیں تھی کہ اللہ نے ہمیں تو اپنا اپنے سے جوڑنے کے لئے پیدا کیا ہے اللہ نے تو ہمیں اپنا بنا کر چلنے کے لئے پیدا کیا ہے اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی تو جب اللہ نے یہ بات سمجھائی تو پہلی دفعہ سمجھ میں آیا کیوں ہمارے تو پیدا کرنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے اللہ نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا تو جیسے ہم اس ائر کنڈیشنر کی گاڑی کی موبائل کی قیمت لگاتے ہیں تو ہماری قیمت اللہ نے لگانی ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری قیمت تو اللہ نے لگانی ہے اور پھر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا کیوں اس لیے بنایا کہ ہم واحد وہ مخلوق ہیں جن سے آخرت کے اندر سزا جزا کا حساب ہونا ہے اور کوئی مخلوق نہیں انسان واحد وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں مجھے ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا کہ ہمارے ماں باپ کون ہوں گے ہم کہاں پیدا ہوں گے ہم کہاں بڑے ہوں گے ہماری موت کہاں آئے گی ہماری موت کیسے آئے گی کوئی اختیار نہیں دیا اور انسان واحد وہ مخلوق ہے اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ نے اختیار نہیں دیا اتنا بڑا سورج ہے روز نکلتا ہے نیچے عرش کے نیچے پہنچتا ہے کہتا ہے یا اللہ چل پڑوں اللہ کہتے ہیں چل پڑ ہر کائنات کی مخلوق اللہ کے حکموں میں ایسے جڑی ہوئی ہے ایسے ایسے جڑی ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا ایسے جڑی ہوئی ہے سوائے ہمارے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا بڑوں کے ساتھ بیٹھے انہوں نے اور اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو تم اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہو کہ تم بہت خوبصورت ہو تم اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہو کہ تم کو اللہ نے اقل عطا فرمائی ہے تم اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہو کہ تم واحد مخلوق ہو جو اپنے آپ کو بھی استعمال کرنا جانتی ہے اور دوسری مخلوق کو بھی استعمال کرنا جانتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا گھوڑی کو پتا ہے گھوڑے کو پتا ہے کہ میں نے گائے کو کیسے استعمال کرنا ہے گائے کو پتا ہے کہ میں نے مرگی کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو ان کانوں نے سنی اور بڑوں نے بڑوں سے سنی اور یہ وہ باتیں ہیں جس جو جس سے ہماری زندگیوں میں بڑی تو دے لی آئی میں آپ سے وہی باتیں لفظ با لفظ آگے پیچھے تھوڑا میں آپ سے شیئر کروا ہوں اور میں کہا نہیں حضرت یہ تو بات آپ کی صحیح ہے تو انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے کیوں بنایا اس لیے بنایا کہ انسانی واحد وہ مخلوق ہے جس سے سزا اور جزا کا حساب ہے اور پھر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ میں نے آیت پڑھی ہوئی تھی مجھ سمجھ نہیں آتی تھی اللہ بھلا کر ایک ہمارے شیخ تھے انہوں نے پھر بیٹھ کے سمجھائی جب یہ بات فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ کہہ رہے میں نے بندے تجھے الہام کیا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے یہ تجھے میں نے الہام کیا ہے تو وہاں کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو نہیں کہہ سکتا اگر تو تو اس راستے پر چل کر میرے تک پہنچ گیا جو میرا بتایا وہ راستہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو تو کامیاب ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ منظور نہیں تو انہیں کہا شیخ یہ تو بڑا مشکل کہاں ہو گیا بڑا یہ تو بھار پڑا تو تقیصہ فرمانے لگے کہنے لگے ایک پاؤں رکھ اپنی نفس پر دوسرا پاؤں رکھ جنت میں کر کے تو دیکھ پہلی دفعہ جب ہم نماز ایک دفعہ میں اور جنے دیکھ مسجد گئے یہ میں آپ سے کوئی بیس پچھے سال پرانی بات کرو ہم نے جینز پہنی ٹی شٹ پہنی یہاں چین پہنی بھی تھی وہ یاد ہے وہ لڑکے پہنتے ہیں ہم نے بھی وہ شو مارنے کے لیے جو چین پہنتے ہیں چین پہنی بھی تھی شو تو مسجد میں ایک ایک لڑکا ملا تو اس نے جنوائی کو پہچھانا وہ زمانے کے اندر وہ جنوائی کی آل بمز بڑی نکلتی تھی بڑا میوزک میں بڑے پاپل لگتے تو اس نے ایسی جنوائی کو دیکھا کہا وہ جنید جمشید اوہ یاد تو مسجد بھی آتا ہے یہ میں آج تک یہ الفاظ نہیں بھولتا کہ تو مسجد بھی آتا ہے تو جنید جنید نے اس کو ایسے دیکھا خاموش ہو گیا لیکن واللہ اللہ نے کبھی کسی کو کیا بات سنانی ہوتی ہے اس بات کا اس پر اثر وڑا ہو تو جب ہم نے اس کی شروعات کرنے کی کوشش کی تو بڑا مشکل لگا بڑا مشکل لگا یار ایک وقت نماز پڑھنا اتنا مشکل ہے پانچ وقت کون پڑے گا اور پھر دیکھ رمضان کے روزے بھی آتے ہیں پھر دیکھ عید میں بھی جانا پڑھتا ہے نماز پڑھنے یہ ہم سوچ میں آتا تھا لیکن میں بتاؤں کہ اللہ نے تو اس دین پر چلنا جتنا آسان کیا ہے اور یہ میں باتیں آپ سے گوگل سے تھوڑی کر رہا ہوں یہ تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے تو ہم گزرے کیا خوبصورت اگزامپل دی شیخ نے کہنے لگے کہ تو نے دیکھا ایک وہ بچہ ہوتا ہے وہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو چلتا ہے گرتا ہے چلتا ہے گرتا ہے جب وہ نہیں چل سکتا تو اس کی ماں اس کو ایسے پیار سیوں کر کے سینے سے لگا لیتی کہتے ہیں اللہ کا تیرے ساتھ یہی معاملہ ہے اللہ کا تیرے ساتھ یہی معاملہ ہے تو ایک ہاتھ چلے گا اللہ تری طرف دو ہاتھ آئیں گے تو چل کر اللہ کی طرف چلے گا نا اللہ دوڑ کر تجھے پکڑ لیں گے اللہ کا یہی معاملہ ہے اللہ کا یہی معاملہ ہے اور اللہ کی محبت بھی اسی طرح ہے شیخ کہنے لگے کہ ایک ایک ماں کی محبت کا اندازہ کر اور اگر اسی ماں میں اللہ ستر ماںوں کا محبت ڈال دے تو تو اندازہ کر لے کہ وہ کیا ماں ہوگی وہ تو تجھے تیرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہی گی کہ سامنے سے چہرہ نہ اٹھانا تو ہر وقت میرے سامنے رہے تو جانتے ہو اللہ اتری محبت کرتے ہیں کجیب بات لگے تو میری بھائیوں میں آپ کو صرف کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ خالی جنید جمشید کی ضرورت نہیں تھی یہ خالی خمائیوں جمشید کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان کو اس پر آنا ہوگا اللہ کی قسم اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہمیں شیطان لگاتا کس کام پہ ہے کہ محنت کر تو نے رسک کمانا ہے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں اے بندے تیرا رسک تو آسمانوں سے اترتا ہے تو اپنی محنت مجھے رازی کرنے پر لگا دے رسک کا تو وعدہ میرا ہے تیرا وعدہ نہیں ہے اور ہمیں شیطان کہاں لگاتا ہے یہ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں جو کسی زبانے میں میرا بھی ذہن تھا اور کسی زبانے میں جنیت کا بھی ذہن تھا اور اب جو آپ نے جنیت میں نے بڑوں سے ہمیشہ سنا جیسا اختتام ہوتا ہے کسی کا اس کی اگلی نسبت بھی ویسے ہی ہوتی ہے تو اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اللہ نے جنیت کو بہت کامیاب کیا اگر آج وہ موسیقی سے جڑا ہوتا اور چلا جاتا اللہ اکبر آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس کو اس دین کی نسبت سے اٹھایا ہے اللہ نے اس کو ایک دائی کی نسبت سے اٹھایا ہے تو اگر آپ اور میں کل اس دین کی نسبت سے یا اس دین کی دعوت کی نسبت سے اٹھائے گئے تو کامیاب نہیں ہوں گے کیسے کامیاب نہیں ہوں گے اور آپ میں آپ اور میں ہم میں سے کون کامیاب ہی نہیں چاہتا ہم میں سے کون کامیاب ہی نہیں چاہتا تو اللہ نے دکھایا اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تم چاہے کوئی بھی ہو تم چاہے تمہارا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو جس دن تم مجھ سے جڑ کر اس شریعت پر چلنے والے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے ہو تو کامیابی تمہاری منزل ہے یہ اللہ نے دکھا لیا تو میں آپ کو بتا رہا تھا رزق تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ یار یہ تو یہ تو ہماری ضرورت ہے ہمیں نہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری زندگی کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو رازی کرنا ہے اور جب انسان اللہ کو رازی کرنے میں لگتا ہے اللہ دنیا ایسے پاؤں میں پھینکتے واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گوگل کی باتیں نہیں ہیں اللہ ایسے دنیا پھینکتے ہیں کیا چاہیے بولو اللہ کہتے ہیں کیا چاہیے رزق چاہیے ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مال ہے رسک صرف مال نہیں ہے رسک آپ کی زندگی کی برکت ہے آپ کے گھر کے اندر سکون ہے پہلے تو آپ کے دل میں سکون سکون قلب یہ رسک ایک حصہ ہے آپ کی زندگی کے اندر برکت آپ کے گھر کے اندر برکت آپ کے مال کے اندر برکت اور پھر اللہ کی محبت کا مزا یہ وہ کیسا نشہ ہے میرے مائیوں جس کا پھر کوئی آلٹرنٹ ہے نہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنے کو اللہ سے جوٹتا ہے اور اللہ اس کو قربتہ فرماتے ہیں اللہ کے اس سے محبت کرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے اسمانوں پر اعلان ہوتا ہے اے جبرائیل فلانا ابن فلانا ابن فلانا میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو تم بھی اس سے محبت کرو حضرت جبرائیل اسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فلانا ابن فلانا ابن فلانا ابن فلانا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اے آسمان کی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان کی مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے اور پھر آسمانوں تو بات نہیں رہتی پھر آسمانوں سے زمین پر اترتی ہے اور میں نے بڑوں سے سنا سب سے پہلے چار پائے جانوروں میں رینگنے والے جانوروں میں مچھلیوں میں آتی ہے اور وہ اس کا نام لے کے فلانا ابن فلانا ابن فلانا نام لے کے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اس کی مغفرت کر تو اس سے راضی ہو جا یہ اللہ کے نظام ہے میرے بھائیوں یہ اللہ کے نظام چل رہا ہے اور سب سے آخر میں پھر اللہ لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دکھتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم سارے یہ سنتے ہیں یہ سب بار بار یہ کہتے ہیں یہ ہے اس کا مطلب اور دیکھئے رزق کا میں بتاؤں اتنا مکمل اللہ کا رزق کا نظام چل رہا ہے آپ نے اگر رات کوئی روٹی کھانی ہے اس روٹی میں اگر دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار یہوں کے دانے ہیں اور وہ کہیں لگتے ہیں سعود افریقہ میں کسی زمین پر اور وہاں ان کو اگایا جاتا ہے وہاں پر فصل کاٹی جاتی ہے وہاں سے جہاز پر ڈالی جاتی ہے وہ جہاز سمندر سے چل کر یوکے پہنچتا ہے یوکے سے وہ مال کھلتا ہے وہ بوریاں ہول سیل مارکٹ میں جاتی ہیں ہول سیل مارکٹ سے آپ کے علاقے میں لائی جاتی ہیں یہاں سے دکان والا خریدتا ہے آپ جا کے دکان سے وہ گہوں خریدتے ہیں گھر پہ بیٹھتے ہیں روٹی پکاتے ہیں جب تک وہ دانہ آپ کے پیٹھ میں نہیں جاتا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی جو اللہ اتنا مکمل نظام جلا رہا ہو تو میرے بھائیوں وہ آپ کو اور مجھ کو رسک کھلا کے تھک جائے تو یہ مقصد سمجھ میں آیا پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں پہلی دفعہ یہ مقصد سمجھ میں آیا کہ ہمارا مقصد یہ رسک کمانا نہیں ہے یہ تو ہماری ضرورت ہے ہمارا مقصد ہے اللہ کو رازی کرنا ہمارا مقصد ہے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے کہ آخرت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ تنصیب ہو جائے ان کے سامنے ہم شرمندگی سے بچ جائیں یہ ہمارا مقصد ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آخرت میں کھڑا ہوں تو اللہ مجھے کہیں ہمارا مجھے جمشید میں تجھ سے راضی ہوں یہ جنید کا کرتا تھا یہ جنید کا کرتا تھا یار تجھے پتہ ہے میری ہوائش کیا ہے میں نے بول کہتی یار میں دل کرتا ہے میں آخرت میں کھڑا ہوں تو اللہ مجھے دیکھیں اور دیکھے کہیں جنید جمشید میں تجھ سے راضی ہوں میرے بھائیوں یہ ہے زندگی کا مقصد اور جیزاں اللہ اس مقصد سے جڑ جاتا ہے جیزاں انسان اس مقصد سے جڑ جاتا ہے اللہ پھر باقی چیزیں خود ہی آسان فرما دیتے ہیں اللہ پوری کائنات کو پال رہے ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہیں لیکن جو اللہ کے مقصد سے جڑا ہو جو اللہ کو راضی کرنے اس میں جڑا ہو اس کو اللہ پھر پیار سے پالتے ہیں بہت فرق ہے پالنے میں اور پیار سے پالنے میں میرے بھائیوں پھر جس کو اللہ پیار سے پالتے ہیں پوری کائنات پوری دنیا کے ساتھ ساڑھے ساتھ بلین لوگ جمع ہو کر اس کو نقصان پہنچا رہا چاہے نہیں پہنچا سکتے نہیں پہنچا سکتے اور جو اللہ سے نظر ہٹا کر دنیا کو رازی کرنے میں لگتا ہے تو پھر اللہ دنیا کے حوالے کرتے ہیں دنیا کے حوالے کرتے ہیں تو فیصلہ ہمارا ہے یہ ایک وہ موڑ آیا جس پہ ایک فیصلہ کرنا تو اللہ کا بڑا احسان ہوا اللہ نے بزروں کو کوئی صحبت عطا فرمائی کبھی ادھر نکلتے تھے کبھی ادھر نہیں ہو جاتے تھے کبھی ہوجاتا تھا پھر کوئی کھیش لیتا تھا لیکن جب یہ زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا تو اس کے بعد اصل زندگی فرو ہوئی میں ایک دفعہ لیکھ رہا تھا جو نے حج پہ مجھے کوئی ساتھی بتا رہا تھا ساتھ وہاں پر تواف کر رہے تھے غالباً تواف کر رہے تھے یا صحیح کر رہے تھے تو جنہوں بھائی رونے لگے دھاڑوں دھاڑے مار کی تو ساتھی نے کہا جنید بھائی کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہو خاموش ہو گئے روتے رہ روتے جنہوں نے کہا یار جنہوں نے کیوں رو رہے ہو کہتا ہے یار دیکھ سامنے بچہ جا رہا اس کی کیا عمر ہوگی کہا جنہوں نے آٹھ سال کا ہوگا دس سال کا ہوگا یا ساتھ بارہ سال کا ہوگا واللہ کہتے ہیں دیکھ یار یہ بارہ سال کی عمر میں یہاں صحیح کر رہے ہیں میں اس عمر میں کیا کر رہا تھا میں اس عمر میں کیا کر رہا تھا تو میرے بھائیوں جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اس دن ہماری کامیان بھی ہے اس دن واللہ سارے اس کمرے میں جو ہم بیٹھے ہیں ایک ایک جنہیں جمشید من سکتا ہے جنہیں جمشید کی نسبت کیا ہے نسبت دین ہے نسبت دعوت اسلام ہے نسبت آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو اس کو پناتا گیا وہ کامیاب ہوتا گیا اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ سے کہ جو اس بھینت سے جڑتا ہے نا اس کی دنیا اللہ خود ہی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ظاہری نقشوں کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے حالات کے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں ڈالر اوپر چلا گیا کاؤنڈ نیچے آ گیا ہے اللہ اس کے محتاج نہیں ہے اللہ ظاہری نقشوں کے محتاج نہیں ہے اللہ کن فیقون ہے کہتے ہیں ہو جا اور ہو جاتا ہے جس دن ہمارے یقین یہ بن گئے کہ مجھے سو پونڈ کی ایک روٹی کھانی پڑے گی اور اللہ پر نہیں کھلائیں گے وہاں سے ہماری کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور میں نے بڑوں سے سنا کہ ایک صبر کرنا اور یہ یقین بنانا کہ اللہ پالنے والے ہیں یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے خصوصی خزانوں سے اپنے خصوصی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں ہم سب زبان سے بولتے ہیں لیکن زبان سے بولنا کافی نہیں جس دن یہ بات دل میں آ جاتی ہے میں حاجی عبدالوحاب رحم اللہ اللہ ایک بہت بڑا بہت بڑا امت کا سرمایہ میں جب چار مہینے بھی گیا تھا مجھے دعوت دینے والے حاجی عبدالوحاب صاحب رحم اللہ تھے تو مجھے کہتے تھے کہ اپنی زندگی میں اگر تمہیں کہیں سے بھی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر نہ آئے نہ سمجھ لو ناکام ہو اور جب تک اپنے آپ کو اس مسجد سے نہیں جوڑو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے تو جب چار مہینے پہ میں نکلا تو پہلی دفعہ اس بات کا سمجھ میں آئی جو میں آپ سے بھی باتیں کرو نا پہلی بار یہ بات سمجھ میں آئی تو میں ہم کو دیکھا کرتا تھا اب ان کی پچاسی سال نوے سال کی جب انتقال ہوا بانوے شال غالب و نمر تھی تو ایسے بیٹھ کے انہوں کرتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو ابھی تک نہیں سمجھا ایسے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو میرے بھائیوں جس دن ہمارا یقین یہ بن جائے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اور یہ سب ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں یہ سب ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں سب نے اس کی محنت کرنی ہے واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن یہ آپ کا یقین بننا شروع ہو گیا اور آپ کو محسوس ہو کہ اب یہ یقین آپ کی عمل میں آ رہا ہے آپ کی جسم سے ایسے عمال نکل رہے ہیں آپ کی کامیابی کا معاملہ شروع ہو گیا آپ کی کامیابی کا معاملہ شروع ہو گیا پھر دیکھیں کیسے اللہ ہاتھ تھامتے ہیں متقی متقی کون ہوتا ہے متقی وہ نہیں ہوتا جس سے گناہ نہیں ہوتا متقی وہ نہیں ہوتا متقی وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو تو فٹ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر توبہ کرنے والا بن جاتا ہے وہ متقی ہوتا ہے متقی وہ نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہی کو نہیں ہوتا تو بھئی وہ تو فرشتے ہیں ہم تو فرشتے نہیں ہیں اللہ نے ہم کوئی نفس بھی عطا فرمائی ہے تو میرے بھائیوں میں ددر لمبی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا بس آج میں جے بہت الحمدللہ ادھر آکر اچھا لگا اپنا سوئی الباوز آپ سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے اور آج ان کی نسبت سے انہیں کی دارے میں بیٹھ کے بات ہوئی تو بس میں صرف اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے جنید جمشید بن سکتے ہیں اور ہم سب کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور کر کے دیکھیں ہمارے ہمارے ایمان کچھے ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں کر کے دیکھیں اللہ کر کے دیکھیں کبھی آپ کو اس میں نا امیدی نہیں ہوگی اور اور شیطان شیطان تو ہمیں بھیکاتا ہے پہلے دفعہ پہلے گناہ کرواتا ہے اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے چھوڑنا یار تو تو ایک روز کرتا ہے روز معافی مانگتا ہے روز کرتا ہے روز معافی مانگتا ہے اللہ کہتے ہیں تو روز مانگ مانگ کر تھک جائے گا میں عطا کر کر نہیں تھک ہوں گا تو آج ہم اس محفل کی نسبت سے اس ادارے کی نسبت سے اور مجھے سوہیل بھائی بتا رہے تھے کہ درست قرآن ڈاٹ کام پہ بھی یہ لائیو جا رہا ہے اللہ ہم کو بہت جزائے خیر دے بہت کام کرتے ہیں آج ان کی نسبت سے ہم سب توبہ کر لیں ہم سب توبہ کر لیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے بہت کوتہیاں کی ہیں ہم نے تجھے بہت نراز کیا ہے آج ہم سارے مل کر تجھے رازی کرنا چاہتے ہیں اور میں نے بڑوں سے یہ سنا کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کو اللہ نے اس بار پر متعین کیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہو وہ وہاں جماعت پہنچتی ہے اور اس اس محفل کو اپنے پروں میں گھیر لیتی ہے اور پھر اللہ اللہ فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں بلکہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں اچھا کیا رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہیں اللہ دیکھا تو نہیں آپ کو اچھا کس چیز سے بخشش مانگ رہے ہیں یا اللہ یہ جہنم کی آگ سے بخشش مانگ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں اچھا جو اس محفل میں بیٹھا ہے سب کو بخش دیا تو آج ہمارے پاس وہ موقع ہے کہ ہم ادھر سے اٹھ کر جائیں تو ہم اس طرح ہوں جیسے ابھی بغیر کسی گناہ کے ماں کے پیٹ سے نکلیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ دو آدمی اور بھی آئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی محفل میں نہیں بیٹھے یہ تو کسی سے ملنے آئے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنی برکت محفل ہے جس میں میرا ذکر ہوتا ہے کہ ان کی بھی مقشش کریں میرے بھائیوں تو آج ہم سارے اس بات کا تہیہ کریں آج ہم سارے اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے لے کر چلیں گے جیسے تو چاہتا ہے اور ہم سارے اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں اور دنیا کی فکر نہ کریں اور یقین کریں جس دن ہم اس کام سے جڑ گئے اللہ دنیا ہماری خود بخود بنانا شروع کر دیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے جنید کی زندگی میں دیکھی انشاءاللہ کبھی دوبارہ بات ہوگی تو میں آپ کو حقوق حقوق العباد آپ کو میں اس طرف بھی آپ سے میں بات کروں گا جو ایک بہت بڑا پرچہ تھا جو جنید خاص طور پر بہت بہت اس کی فکر کرتا تھا اچھے اخلاق کیونکہ آقای دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے دن تمہارے پلڑے میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ اچھی اخلاق ہوگا تو انشاءاللہ اگلی طرف اگر اللہ نے موقع دیا تو اس طرف بھی بات کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے بہت شکریہ السلام علیکم اچھا وہ علی اچھا ہاں وہ میرے پاس شین لیکھتی دیکھتا اچھا میں آپ کو ایک باب بتا ہوں یہ جو نات تھی میں نے یہ جنید کیلئے کی تھی اس میں زیادہ چیزیں وہ ہیں جو ہم ڈسکس کیا کرتے تھے اگر آپ نے وہ سنی ہو نات اس کے شروع میں جو الفاظ ہیں وہ زیادہ تر وہ چیزیں تھیں جو جنید دعوت دیتا تو ہمارا تو ایک بڑا ایک ایسا رشتہ تھا بڑا کہ پانچ پنٹ زیادہ سیدھے تھے دوسرے کی بات سن نہیں سکتے تھے تو میں مذاہ بھی بڑا اس سے زیادہ کرتا تھا تو میں اس کو کہا تھا یا تو جو باتیں بتا رہا ہے تیری زندگی ہے مجھے نظر نہیں آرہی جب مجھے آئیں گے نا تو میں پھر سے عمل شروع کر دوں تو مذاہ کیا کرتا تھا تو وہ وہ جو میں نے پڑی تھی اس میں بیسیکلی امنے بات یہی کی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو کہا دی اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کرو اور اللہ سے کہو یا اللہ میں تو پہنے لوں تو ہاتھ تھام لے تو راضی ہو تو لے کے چل پڑ اور پھر دوسرا اس میں یہ تھا کہ یا اللہ تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے جوڑ دے اور تیسرا تھا لوگوں کو آپس میں جوڑ دے تو وہ میں پڑتا ہوں تھوڑی میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو جو شت جو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو ایسے میں رویا تو مل گیا سجدہ کیا تو مل گیا میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو جو شت جو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو مجھ میں کمی ہے کیا کیا بتاؤں سب تو ہی جانے میں کیا کہوں مجھ میں کمی ہے کیا کیا بتاؤں سب تو ہی جانے میں کیا کہوں ایسے میں رویا تو مل گیا سجدہ کیا تو مل گیا میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو جو شت جو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو مدینے میں جا کر محمد کے روزے پر ناتے نبی پڑھتا چلوں پڑھتا چلوں مدینے میں جا کر محمد کے روزے پر ناتے نبی پڑھتا چلوں جوڑو دلوں کو یہ نفرت ہے کیسی پیارے نبی کی سنت یہی ایسے میں رویا تو مل گیا سجدہ کیا تو مل گیا میں کچھ نہیں رب تو ہی ہے تو جو شت جو ہے تیری بس تو ہی تو رب تو ہی تو رب تو ہی تو جزا پر اللہ مل گیا یہ کروں تھوڑی نہیں یہ مجھے اس محفل کی نسبت سے آل آگیا تو میں لکھی ہوئی تھی دل بدل دے اور یہ دل بدل دے بھی میں بتاؤں آپ کو ایک یہ ہمارے گھر کی سٹوری ہے اور وہ میں کبھی آف تا ریکارڈ شیئر کروں گا جب یہ بن رہی تھی میرا دل بدل دے اور کیا کس طرح سے بنی اور کیا معاملات تھے میں اس کے کچھ شیئر آپ کو پیش کر دیتا ہوں سلام علیہ وسلم خدا یا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے بدل دے میرا رسطہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑ کنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑ کنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستا پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستا رہوں کیوں دل شکستا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے آمین سبحانہ جزاک اللہ خیر اللہ ہم سلی علی محمد نبی الامین و آلہ و بارک و سلم ربنا عاتنا فی الدنیا آسنتا و فی الاخرتی آسنتا و قیل عذاب النار ربنا لاتس قلوبنا آبادا اس حدیتنا و حبلنا مل لادنکا رحم انکا انتا الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین ربنا اننا مننا فغفر لنا سنوبنا وقنا عذاب النار یا رب لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم انی اصل کلافیات فی الدنیا والآخرة اللہم انی اصل کلافیات فی دینی ودنیا وعہلی ومالی اللہم استر روحاتی ومر روحاتی یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا اول یا آخر یا سبوہ یا قدوس یا غفور یا ودود یا رب الملائکتی والروح یا زلجلالی والاکرام یا رب العالمین یا زلجلالی والاکرام یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو ماف فرما دے یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا معافی کو پسند فرمانے والا رب ہے یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو ماف فرما دے یا اللہ تو ہم سے وہ معاملہ فرما دے جو تیری شان اکبر کے مطابق ہے ہم سے وہ معاملہ مت فرمانا یا اللہ جس کے ہم گناہگار انسان جس کے ہم کو ڈیزرو کرتے ہیں یا رب العالمین تو رحم کا معاملہ فرما دے یا اللہ ہمیں آخرت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہر مند فرما یا اللہ تو ہمیں ان کے ساتھ حوض قوسر کا ساتھ عطا فرما یا اللہ تو ہمیں قرآن کی شفاعت عطا فرما یا اللہ ہمیں جس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں ان کے تمام رشتہ داروں کو تمام مؤمنین کو تمام صالحین کو تمام شہداء کو تمام صدیقین کو یا اللہ تو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے یا اللہ تمام امت مسلمہ کو تو حدایت عطا فرما دے یا اللہ تمام امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بہت علا مقام عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کو حیاتِ طیبہ عطا فرما دے یا اللہ حیاتِ طیبہ عطا فرما دے اور یا اللہ اسی پر اختتام عطا فرما دے یا اللہ تو ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے یا اللہ یہ جس مدرسے میں جس مسجد میں جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں یا اللہ اس میں خوب خیر و برکت عطا فرما یا اللہ تو اس سے اتنا کام لے رہا ہے اس سے تو تمام عالم کا اور کام لے یا رب العالمین یا رب العالمین یہ جو عدارہ ہمارے ساتھ کسی بھی طریقے سے جڑا ہے یا اللہ کسی بھی محنت سے جڑا ہے یا اللہ اس ادارے کے ساتھ کسی بھی محنت سے جڑا وہ ہے تو اس میں خیر و برکت کا معاملہ فرما یا رب العالمین اور تو اپنی رہا میں قبول فرما لے یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا آمین 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 اللہم صلی علی محمد نبی الامین و علیہ مبارک و سلیم اچمعین برحمت یا احمد رحمت ملاقات کریں بھائی